اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی میں ہوں امتیاز نکوی اور آج میرے ساتھ میمان ہیں جناب عبد الرحی صاحب یہ میلٹن کین سے سپیشلی یہاں تشریف لائے ہیں اور آج جو گفتگو ہوگی وہ ہوگی میننجنگ ڈائیبیٹیز یعنی کہ جو جو مریض ڈائیبیٹیز کے ہیں ہمارے جو ناظرین جو دیکھ رہے ہیں پروگرام وہ کس طرح اس کو میننج کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کیونکہ انتہائی ضروری ہوتی ہے بہت سارے پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر حضرات یہ بتاتے ہیں کہ جو ڈائیبیٹیز وہ کس طرح ہوتی ہے اس کے پرونٹیٹیو میجرز کیا ہوتے ہیں مختلف حوالجات سے وہ گفتگو کرتے ہیں لیکن آج میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں یہ خود ڈائیبیٹیز کے کے کمیونٹی چمپین بھی ہیں اور میڈیا والنٹیر بھی ہیں اور ڈائیبیٹیز یوکے کے لیے یہ کام بھی کرتے ہیں تو ان کے پاس بڑا ایکسپیرینس ہے وسیع تجربہ ہے اور آج ان کے ساتھ جو گفتگو ہوگی وہ ان سے ہم پوچھیں گے کہ ڈائیبیٹیز جو ہے وہ جب ڈائیگنوز ہوتی ہے تو پھر اس کے اثرات کس طرح کے ہوتے ہیں پھر اس مریض کو کونسی ایسے میزیرز لینے چاہیے جس کی وجہ سے اس بیماری پر اس کو زیر یقینی کا علاج تو نہیں ہے لیکن اس کو کس طرح کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے تو ایک گھنٹے کا پروغام ہوتا ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ کالز بھی کریں اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ڈائیبیٹیز کے حوالے سے ہی سوال ہم لیں گے اور میرے جو مہمانیں یہ آپ نے تجربے کی روشنی میں جو آپ کے جوابات بھی دیں گے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پروغام کے ذریعے ہدایت چینل کے توصل سے یہ جو پروغام اس طرح کے ہوتے ہیں آویرنیس پیدا کرنا مقصود ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچائی جائیں فرہام کی جائیں تاکہ آپ کے چونکہ مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں آج جو ٹاپک ہے ڈائیبیٹیز ہے تو اگر آپ ڈائیبیٹک ہیں تو آپ کو ہمارے جو مہمانیں بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کون کون سی ایسی جو خوراک ہیں جو استعمال سے آپ اس کی پرہیز سے اس کو ڈائیبیٹیز کو کنٹرول میں ٹاک سکتے ہیں اور ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ کارراد کو بھی یہاں پہ ایمیرجنسی اپیل کی گئی تھی اور آج بھی شام کو ایمیرجنسی اپیل ہوگی یہ اپیل تقریبا ہر دو ماہ تین ماہ کے بعد ہوتی ہے جب بھی جب بلز آتے ہیں شارٹ فال ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے جو ڈائیریکٹرز ہیں وہ اپیل کرتے ہیں دینا آپ ہی نہیں ہوتا ہے چاہے ایمیرجنسی اپیل کے ذریعے دیں یا ممبرشیپ کے ذریعے دیں لیکن اگر آپ ممبرشیپ لے لیتے ہیں چودوں پون مہانہ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پر بھی بوجھ نہیں پڑتا ہے جب ایمیرجنسی اپیل ہوتی ہے تو آپ آپ لوگ ہی جو ویورز ہیں جو پہلے سے ممبرز ہیں مجیارٹی میں وہی لوگ دیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ چودوں پون اگر زیادہ ممبر پانچ ہزار ممبرشیپ ہو جاتی ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو ریگلر انکم ہوگی اس سے آہ نائی اپیل کی ضرورت پڑے گی نائی کبھی ایمیرجنسی جب بھی اپیل ہوتی ہے نائی جب کبھی آہ کوئی نئی ایکویمنٹ لینی ہو تو اس کے لیے اپیل کی ضرورت پڑے گی نائی جو ہمارے جو سٹاف میں اگر زافہ کیونکہ ہمارے سٹاف جو وہ بہت کم ہے اور وہ وہی جو سٹاف ہے بوڑی انتک میند کے ساتھ یہ کام آہ کرتے ہیں اور اس کو چلایا ہوا ہے لیکن اگر آہ ممبرشیپ فل ہو جاتی ہے پانچ ہزار ممبرشیپ ملتی ہے تو پھر آہ سٹاف بھی اور مزید آہ رکھا جا سکتا ہے تاکہ بہتر سے بہتر پرغام پیش کیا جا سکیں اور کچھ ایسے آہ واقعات ہوتے ہیں کچھ ایسے ڈیمنسٹریشنز ہوتے ہیں جو ضروری جن کو کورج دی جا سکتی ہے وہ بھی اسی وقت آہ ممکن ہو سکتی ہے کہ اگر ہمارے پاس فنڈز ہوں ہم ایک آہ کیمرہ مین اور ایک رپورٹر جو ہے ہم مختص کر لیں صرف اسی کام کے لیے کہ جہاں کہیں بھی کچھ ایسے آہ زیادتیاں ہوتی ہیں آہ کہیں ظلم ہوتے ہیں بربریت ہوتی ہے اس کے خلاف جب آواز بلند ہوتی ہے تو ہدایت ٹی وی ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو وہ بھی آہ کیا جا سکتا ہے تو چلتے ہیں اپنے مہمان کے پاس آہ ان سے بات آہ کرتے ہیں بہت بشکریہ عبدالرحی صاحب آپ کا آپ آہ سپیشلی آہ ملٹن کین سے تشریفہ لائے ہیں بہت لبا سفر ہے اور آج کال موٹر وی پر سفر کرنا آہ کافی دشوار ہے کیونکہ سپیڈ لیمٹ بھی کافی ریڈیوز ہوتی ہے پھر ٹریفک بھی ہوتی ہے اور آہ آپ نے کافی محنید کی اور یہاں تشریفہ لائے آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے مجھے خوش ہوئی یہاں پہ آہ کے انٹیاز صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی یہاں کے بات کرنے کی دعوی کس کے حوالے سے آپ آہ نے آپ ایک کتاب بھی لکھ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ان پروگرام کے اختتام پر میں آپ سے وہ بھی آہ جانوں کہ وہ کتاب کس لیے لکھ رہے ہیں اس کا ٹاپک کیا ہوگا اس کے ہیڈنگ کیا ہوگی اور ان کے جو ٹارکٹ آرڈینز ہیں وہ کون ہیں اس کے حوالے سے آہ میں آپ سے پوچھوں گا لیکن چونکہ کوسٹنز زیادہ ہوتے ہیں کم ٹائم کم ہوتا ہے آہ آپ ٹائم پر ٹائم کا خیار رکھیں پانچ منٹ پہلے آہ جب ختم ہونے سے تین بجے چار بجے ختم ہوگا اس سے پہلے مجھے اشارہ کر دیں تاکہ ہم چاہیں گے کہ اس پہ کتاب کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سی گفتگو کر لیں تو آہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ میں چاہوں گا کہ ڈیابیٹیز یوکے کے بارے میں تو سا بتا دیں کہ آپ کمیونٹی چمپین بھی ہیں اور آہ آپ میڈیا والنٹیر بھی ہیں آپ آہ اس کے بارے میں تو سا بتائیں کہ آہ آپ کا کیا رول ہے جی آہ ڈیابیٹیز یوکے جو ہے وہ اس ملک کا ایک آہ آہ فلاہی ادارہ ہے ایک آہ چیارٹی ہے آہ تو وہ مبال ان کے اسی طرح سے جو فنڈنگ وغیرہ جیسے آپ نے ابھی آہ آہ بات کی آہ کہ ہدایٹیری کے حوالے سے کہ فنڈنگ کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے بھی فنڈنگ مسئلہ رہتا ہے تو آہ لیکن یہ ہے کہ وہ ریسرچ جو ہو رہی ہے اس ملک میں ڈیابیٹیز کے علاج کے حوالے سے وہ تمام کی تمام جاہے وہ ڈیابیٹیز یوکے اس کو فنڈنگ کرتی ہے آہ حکومتی آہ سطح پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہے اس ملک میں آہ مختلف ممالک امریکہ میں کافی ریسرچ ہو رہی ہے وہاں پہ وہاں کی حکومت ان کا ساتھ دیتی ہے یہاں پہ حکومت کو اس طرف اتنی توجہ نہیں ہے ان کی ہم نے کوشش کی ہے بہت ان کو آہ 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 قائل کرنے کی اس حوالے سے آہ تو زیادہ تر جو لوگ ہیں میڈے آہ ان کے لیے کام کرتے ہیں ڈیابیٹیز یوکے کے لیے آہ یوکے کے لیے وہ میری طرح وہ بھی والنٹیئری ہیں اور آہ ہم لوگ جو ہے آہ میڈیا والنٹیئر کے طور پہ میرا رول جہاں وہ یہ ہے کہ آہ جیسے میں آہ جہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں گفتگو کر رہا ہوں اس حوالے سے آہ کہ لوگوں کو آہ ٹی وی پہ ریڈیو کے ذریعے اخبارات کے ذریعے آہ اس بات سے آگاہ کرنا اور کبھی کبھی جو ہم وہ کیمپین چلاتے ہیں خصوصی طور پہ کہ ایک خاص آہ موضوع پہ مثلاً ڈائیابیٹیز کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آہ پیر جو ہیں ٹانگیں جو ہیں وہ ان کے مطلب آہ نربز ان کے جو مر جاتے ہیں اگر شگر ہائی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر کبھی کوئی وہ وہ ٹانگ یا پیر کاٹنا پڑ جاتا ہے آہ کیونکہ اس میں اگر کہیں زخم ہوا یا کہیں آہ وہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تو وہ زخم بھرتا نہیں ہے آہ چونکہ شگر بہت زیادہ ہوتی ہے جسم کے اندر انسلین کم ہوتی ہے تو پھر وہ اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے انفیکشن کے نتیجے میں کیونکہ اس کو پھر وقت لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے دوائیں کام نہیں کرتی ہیں اکثر تو پھر وہ گانگرین یعنی وہ ظاہر بن جاتا ہے تو پھر اس لیے اس کو وہاں سے کارنا پڑتا ہے تو ہم اس لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے آہ 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 procs بتاتے ہیں تو میڈیا والنٹیر کے طرح کہ میرا یہ کام ہوتا ہے کہ اخبارات سے بات کرنا ٹی وی ریڈیو وغیرہ سے تو آپ ایزے والنٹیر جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ جب کوئی بھی شخص اگر کسی مارز میں مبتلا ہے تو وہ دوسری لوگوں کی حجاب مدد کرتا ہے تو آپ کو یقینی دل میں تشکین آپ کو ہوتی ہوگی اور جو لوگوں کو فائدہ بہتا ہوں ان کی دعائیں بھی آپ کو ملتی ہوں گی انشاءاللہ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں میری تشکیخ ہوئی تھی اس وقت مجھے کچھ نہیں معلوم تھا آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے تو اتفاق میں ہم سبتال پہنچا پندرہ سال سے آپ بلکہ اس سے آپ کہہ سکتے ہیں بیچ سال سے کالے بند تھا لیکن پہلے جو چار پانچ سال تھے اس وقت مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی نشانیوں ہوتی ہیں وہ سب علامات جو ہوتی ہیں وہ سب موجود تھی اور وہ مجھے بعد میں جب پتا چلا کہ کیا ڈائیڈی چیز کیا ہے اس وقت میں نے جب اپنا دھیان مطلب اس طرف دوڑایا کہ پچھلے چار پانچ سال سے یہ علامات جو ہیں ظاہر تھی مجھ پہ واضح تھی تو اب کسے پتا چلا اور ڈائیگنوز کیسے ہوئے ڈائیگنوز میں اتفاقا ہوا میں ہسپتال مجھے پیٹ میں کوئی تکلیف تھی درد تھا تو وہ جا نہیں رہا تھا تو ڈاکٹر نے سوچا کہ وہ پینڈیسائٹس ہے غالباً تو وہ مجھے ہسپتال انہوں نے پہنچا دیا تو وہاں پہ جب وہ میرا بلٹس سی فقرہ کر رہے تھے تو اس دوران انہوں نے مجھے آ کے بتایا بلکہ پوچھا ڈاکٹر نے کہ تم مماری میں دائیبیٹک ہو تو میں نے کہا نہیں تو اس نے کہا کہ تمہاری شگر اس وقت تیس پہ ہے تیس پہ رنگ ہو رہی ہے تو میں نے میری سمجھ میں کہ کیا کہہ رہا ہے میں نے کہا کیا مطلب ہے اس وقت علم نہیں تھا کہ یہ تیس یا تیس یا یہ نمبر کا کیا مطلب ہے تو اس نے بولا کہ یہ خالی پیٹ جو ہے وہ پانچ سے اردگرد ہونی چاہیے پانچ سے سات کے درمیہ درمیہ تیس خالی پیٹ میری تو اس نے کہا تو میں تو حیران ہوں تمہیں تو آپ کو تکلیف ہی ہوتی تھی آپ کو تکلیف ہی ہوتی تھی جب پانچ سات سے آپ کو تکلیف اس طرح سے تھی کہ مجھے جو اس کے جو علامات ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ تھکاوٹ بے حد ذکاوٹ محسوس ہوتی ہے وہ مجھے تھی انرجی میری بالکل ختم ہو چکی تھی یعنی اٹھ کے بستر سے باتھروم جانا بھی میرے لیے ایک مرحلہ بن گیا تھا اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار پیاس بہت لگتی ہے میں پانی پی پی کے میرا پیٹ بھر جاتا تھا پیاس نہیں بجھتی تھی اور پھر یہ کہ باتھروم جانے کی ظاہر ہے حاجت اور میں ہر ایک گھنٹے کے بعد لیکن میرے پاس ہر چیز کی ایک وجہ تھی ایک ریزن تھا میرے ذہن میں ڈائیبیٹیس کا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ نشانیاں ہوتی ہیں ورنہ پہلے ہی مرحلے میں میں جا کے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرا لیتا ہے اور ٹیسٹ معمولی سا ہوتا ہے ایک دراپ خون کی وہ لیتے ہیں آپ کے انگلی میں سے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے اس سے وقت بتا دیتے ہیں چھے منٹ لگتے ہیں مشین جو ان کے ہوتے ہیں لیکن وہ جو ایک کالکلیشن ہوتی بتانے کہ پچھلے ایک سو دن میں آپ کی ایوریج کیا رہی ہے کیونکہ اس وقت اگر مثلاً ریپین کرتا ہے اگر مثلاً آپ کھانا کھا کے گئے ہیں اگر آپ ڈائیبیٹک نہیں ہیں تو بھی فوری طور پر اگر ڈاکٹر نے آپ کا خون چیک کیا تو اس وقت آپ کی شکر ذرا ہائی ہوگی ہر ایک کی ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے شکر جب یعنی کہ خالی پیٹ جانا چاہیے خالی پیٹ جانا چاہیے اور اس کے علاقے کے کم از کم دو تین گھنٹے کھانا کا گیپ دینے کے بعد تو اس میں وہ عمومن آپ کو خالی پیٹ بلاتے ہیں اور وہ چیک کرتے ہیں تو وہ فوری طرح پر آپ کو بتا جاتا ہے کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی شکر اس وقت ہائی ہے لیکن اگر وہ اس کو یہ مثلاً یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ واقعی ڈائیبیٹک ہیں تو وہ پچھلے ایک سو دن کے لیے وہ ایوریج جو اس کو کیلکیلیٹ کرتے ہیں تو اس میں چھے منٹ کچھ لگتے ہیں مشین کے وہ ایک خاص مشین ہوتی ہے جو ڈاکٹر میں پاس ہوتی ہے تو اسے خون اتنے ہی لیتے ہیں لیکن اسے وہ ان کو پتہ جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے تو وہ تشخیص جو میری جو وہاں پہ ہسپتال میں ہوئی تو جب تشخیص ہو گئی آپ کو بتایا گیا کہ آپ ڈائیبیٹک ہیں تو اس وقت آپ کی فیلنگز کیا تھی کہ آپ اتنا اصلا سے آپ کو یہ تکلیف اس تقریب میں مبتلا رہے ہیں لیکن آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ اتنی خطرناک بیماری جو اللہ حق ہے جب آپ کو پتہ چلایا تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگز تھی کہ یہ کیا ہو گیا فیلنگز میری اس وقت تو یہ تھا کہ جب انہوں نے مجھے بتایا کہ تم اگر چند گھنٹے اور یہاں نہیں پہنچتے تو تم قومے میں چلے آتے تو وہ ایک جھٹکہ وہ تھا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا الحمدللہ میری زندگی واقعی تھی کیونکہ میں اتفاقین ہسپالک چلا آیا اس کے علاوے یہ تھا کہ ان کو مطلب جو علامات ساری کی ساری مجھ پر واضح ہونے لگے جب انہوں نے بتایا کہ یہ یہ اس کی ہوتی ہیں تو وہ سب مجھے ہو رہی تھی فیلنگ میرے ساتھ تھی دوسری چیز یہ ہوئی کہ مجھے اس کا وہ جھٹکہ جیسے لگا تو قدرتی ایک فائل ہے کہ ہم جب خوش حال ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں جب دکلیو میں ہوتے ہیں تو فوری طور پر شکایت تو وہ میرے ذہن میں اللہ معاف کرے وہ بات آنے لگی کہ میں میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا میں نے ایسا کیا کیا تھا تو وہ پہلا ہفتہ میں دو ہفتہ میں نے گزارے ہسپتال میں بہت اپسیٹ میں ہاں ایک طرح سے ڈپریشن سمجھنے مجھے ہو گیا لیکن پھر جب میں نے آہستہ سے اپنے اردگد لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا کہ ان کو صبح میں کوئی آیا مریض اس کی ٹانگ میں تکلیف تھی شام کو وہ اس کی ٹانگ کار دی انہوں نے اچھا یا کوئی دوسرا آیا تو اس کے پیر وہ انہیں بولا کہ یہ اس کا زخم جو یہ یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے پھر تو آپ گور زیادہ ڈپریشن ہو رہا نہیں بلکہ اس کا الٹا الحمدللہ اثر ہوا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس بات تھے کہ یہاں تک بھی تو میری حالت پہنچ سکتی تھی پہنچ سکتی تھی یعنی اپنے دل میں تہہ کر لیا تھا کہ باقی کی زندگی میری جو ہے وہ اسی طرح گزرگ لوگوں کو مطلب اوئرنس ریز کرنے میں لوگوں کو بتانے میں سمجھانے میں تاکہ جو بے وقفی مجھ سے ہوئی وہ کسی اور سے نہ ہو نقصان کسی اور کا نہ ہو تو پھر اس کے بعد میں نے جب ہسپتال سے مجھے انہوں نے خارج کیا تو انہوں نے مختلف معلومات پرچے وغیرہ دیئے تو ان میں ایک ڈائی بیٹی سکے کے بارے میں بھی تھا تو میں نے اس کا تھوڑا مطالع کیا اور پھر انٹرنیٹ پہ جا کے چیک اپ کیا ان کے بارے میں اور پڑھا تو پھر میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان کی ایک ہے لائن ہے وہ کھے لائن پہ ہوتا کہ آپ کسی بھی وقت کوئی مریض جو ہے ان کو فون کر کے پوچھ سکتا ہے میرے یہ مسئلہ ہے کیا کر ہوئی ہے یہ پریشانی ہے تو میں کافی رابطے میں رہا داون لوگ کے ساتھ تو پھر میں نے انہوں نے بولا کہ بھی تم اتنا انٹریسٹ لیتے ہو تو تم وائی ڈوٹی جوئن اس یہ تو آپ چونکہ بڑے ایکٹیو تھے اور سمجھتے تھے انٹرنیٹ پہ آپ اس کو ایکسیس کر سکتے تھے لیکن تھوڑا سے یہ بتائیے کہ جو صورتحال آپ کو ڈائیگنوز کے وقت آپ کو فیلنگز ہوئی ہیں اس سے طرح کوئی ایسا آدمی جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس کو شکر ڈائیگنوز ہوتی ہے تو وہ اتنے ایکٹیو بھی نہیں ہیں وہ شاید کمپیٹر لیٹریٹر بھی نہیں ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے کیسے علاوات کا مقابلہ کرنا چاہیے معلومات بہت ضروری ہیں معلومات کے بغیر کیونکہ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں کہ اس مرض کے نقصانات کیا ہیں جب تک آپ اس کو سیریسلی نہیں لیں گے اور مجھے افسوس ہوتا کیونکہ جب جب جاتا ہوں میں کمیونٹی میں جب ابھی یعنی کسی گروپ میں جہاں پہ خاص خصوصاً جب بات کرنی ہوتی ہے ڈائیوی جس کے حوالے سے تو لوگ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں اس لیے وہ بہت ضروری ہے اس کے لیے لٹریچر موجود ہوتا ہے مختلف زبانوں میں موجود ہے جی پی جو ہیں جی پی سب کے سب جو ہیں وہ ماہر نہیں ہوتے ہیں ڈائیوی جس میں ظاہر ہے وہ ڈاکٹر ہیں تو ان کو معلومات ہوتی ہے جنرل آپ کے جنرل پریکشنر ہیں جی پی تو ان کے پاس خصوصی معلومات جو ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں تو وہ عموماً آج کل ہر سرجری میں جو ہے وہ ایک ڈائیوی نرس وہ ہوتی ہے جو ڈائیوی جس کے حوالے سے وہ ماہر ہوتی ہے اس سے وہ رجوع کر دیتے ہیں ڈاکٹر آج کل کہ آپ ان سے بات کریں اور جہاں کہیں زبان کا مسئلہ ہو وہاں پہ وہ ہے کہ انٹرپیٹر کا بھی وہ انتظام کر دیتے ہیں اور لیٹریچر جو ہے وہ آپ کو مختلف زبانوں میں اردو میں بنگالی میں اور اربیک وغیرہ مختلف زبانوں میں وہ بھی مل جاتا ہے ڈائیویٹس یوکے کے پاس بہت لیٹریچر موجود ہے ان سے فون کال کر کے فون پہ بھی وہ مطلب لے سکتے ہیں لیٹریچر لے فون کال کے ذریعے آپ اس زبان میں بات کی جا سکتی ہے بلکل کی جا سکتی ہے کسی بھی زبان میں آپ چاہیں تو وہاں پہ موجود ہوگا کوئی بات کرنے کے لیے یعنی کہ آپ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جس کسی کو بھی ہمارے ویورز میں سے اگر ڈائیویٹس ڈائیویٹس ہوتی ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن چاہیے کہ اس کو کیسے منجز کریں صحیح بلکل بلکل کیونکہ جب تک آپ سمجھیں اس کا علاج تو ہے نہیں یہ تو تیہ ہے اگر چاہے بہت کلیم ہوتے رہتے ہیں خاص کر اردو اخبارات میں کہ لیکن کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ اگر ہوتا تو دنیا میں سے ڈائیویٹس ختم ہو چکی وہ شخص شاید بلینئر ہوتا ہے ہکمت میں بھی نہیں ہے کوئی علاج نہیں مطلب اس کو صرف قابو میں کنٹرول میں رکھنے کیلئے مختلف طریقے طریقے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مکمل طور پر اس سے نجات مل جا تو ایسا فیلحال تو ممکن نہیں ہے انشاءاللہ ریسرچ تو ہو رہی ہے اللہ بہتر کرے آگے چل کے دس بیس تیس سال میں شاید کوئی اس کا مکمل علاج تو آپ کو جب ڈائیگنوز ہوئی پھر آپ نے ریسرچ کی انٹرنیٹ پہ گئے ڈائیویٹس یوکیز سے آپ نے رابطہ کیا آپ کو کافی معلومات مل گئی تو اس کے بعد آپ نے اس کو منج کیا انڈر کنٹرول کیا اس کی تھوڑی سی تھوڑی سے بتائیا میریوز کو کہ اس کو کنٹرول کرنے میں کوئی دشواریوں ہوتی ہیں یا اگر انسان تحیہ کر لے ارادہ کر لے کہ ہم نے اگر ڈاکٹرز نے یا کسی نرس نے یا کسی سپیشلس نے یہ ایڈوائز کیا کہ آپ کا ڈائیٹ چارٹ یہ ہے آپ نے ایکسیسائز کرنا ہے آپ نے پانی پینا ہے یا آپ نے یہ دوئیاں کھانی ہیں آپ اس پر عمل کریں گے کہ تو کیا یہ جو ڈائیویٹس ہے یہ انڈر کنٹرول رہ سکتی ہے جی ہاں جیسے آپ نے بتایا کہ ٹونگ بھی کٹی گئی ہے اور پاؤں بھی کٹے گئے ہیں تو وہ وہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ انسان اس سے بچ سکتا ہے یقیناً اس سے بچ سکتا ہے اگر اگر اس بات کا تحیہ کر لے کہ یہ پہلی بات ہے کہ تیک اٹ سیریسلی آپ یہ مت سمجھیں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں خاص کر ہماری اپنی کمیونیٹی میں تو کچھ لوگ خاص کر بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ اس کو بڑا کیجولی لیتے ہیں کہ یار آج کل تو ہر ایک کو ڈائی بیٹیز یعنی ایک عام بات ہے کہ ہر ایک کو ڈائی بیٹیز ہے وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے نقصان کیا ہے اور پھر یا یہ ہوگا کہ آپ بولیں بھئی یہ آپ دعا بیٹھے کیا آپ یہ کوک کی بوتل مت پیجئے تو وہ جواب یہ ملے گا کہ بھئی کیا میرے دن ہی کتنے باقی ہیں یار آپ تو ساری عمر پر حیز کی آپ مجھے جینے دور تو پہلی بات یہ نقصان اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس زندگی موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے لیکن اس زندگی پر کچھ حد تک آپ کا اپنا کنٹرول ہے کال ہوتی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کال ڈرپ ہو گیا آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے یہ ہمارا نمبر ہے اور آپ کسی اور ملک سے کر رہے ہیں تو ڈبل 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 ڈرور لگئیے گا ہمارا نمبر ہے بڑا آسان سا نمبر ہے اور آپ کال کر کے اس پر بات بھی کر سکتے ہیں سوالات بھی کر سکتے ہیں ہاں البتہ جیسے ہمارے مہمان ہیں عبدالرحی صاحب ان کے جو ایکسپیرینس ہے یہ آپ جربے کی روشن میں گفتگو کر رہے ہیں اگر آپ کو بھی ایسا تجربہ ہے جس سے کمیونٹی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو آپ بھی ضرور یہاں پہ بات کر سکتے ہیں تو نمبر بھی کنٹرول روم سے ایک زارش ہے کہ آپ یہ نمبر جو ہے وہ سکرین پر لگا دیں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں جو میرا میری گفتگو آپ نے سنی اگر جب بھی انہیں ٹی وی آن کیا نمبر اگر ہوگا تو یقیناً کال کریں گے تو اس وقت فون لائنز جو ہیں وہ آن ہیں اور آپ بات کر سکتے ہیں کال لیتے ہیں اسلام علیک دراپ ہوگی ہے غالباً پھر دوبارہ آپ ٹائک کر سکتے ہیں زیرو وان ٹو سیمن فور ایچ انڈرڈ فور ڈبل وان جی تو منجنگ ڈیابیٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنا اشد ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا ہے تو جیسے ہم پر نماز فرض ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی خطرناک بیماری ہے تو پھر اس کو منج کرنا بھی آپ پر فرض ہے جی ہاں بلکل کیونکہ اس سے آپ نے کیونکہ زندگی بچانی ہے بلکل زندگی بچانے کی بھی بات کم ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ زندگی آپ نے یعنی سہ یہ کرنا ہے کہ کیا یہ میں نے زندگی اپنے طریقے سے گزارنے یا کسی پہ میں ڈیپینڈنٹ ہوگے گزاروں گا یعنی آپ معذور ہوگے گزاروں گا یہ یہ تیہ کرنا ہے کیونکہ یہ یقیناً آپ کو معذور کر دے گے ایک نہ ایک طریقے سے آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی اگر یہ کنٹرول میں نہ ہوئی آپ کے جو ہیں پانچ گناہ زیادہ خطرہ ہے آپ کو ہارٹ اٹیک کا سٹروک کا آپ کو اسی طرح سے تقریباً اسی طرح کا خطرہ ہے اسی طرح آپ کو ٹانگیں یا پیر کٹ جانے کا پیر انگلیاں کٹ جانے کا خطرہ ہے تو یہ یعنی ایک بہت ہی خطرناک اس لحاظ سے یہ خطرناک مرض ہے تو کنٹرول میں اس کو رکھ کے آپ ان سب چیزوں سے انشاءاللہ بچاؤ ہو سکتا ہے تو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے کھانے میں اگر آپ وزن وہ بہت ضروری کہ وزن کم کرنا ضروری ہے اگر آپ جس کو انگریزی میں دو طرح کی ڈسکرپشن ہے تو اوورویٹ بھی اگر ہیں تو بھی آپ کو وزن یعنی اگر آپ صرف زیادہ وزن ہے آپ کا جس اپنے آپ کے قد یا بوڈی کے لحاظ سے جو ہونا چاہیے اس سے اس کو بھی کم کریں اس کو کنٹرول میں لائیں اور اگر آپ اگر حد تک آپ کو حد سے زیادہ وزن ہے تو پھر تو لازم آپ کے لیے لازم ہو گیا کہ آپ اس وزن جو آپ نے وہ کم کریں تو یہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک کھانے میں دائی بیڈیس یو کے سے میرا تھوڑا سا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ ہیلفی ایٹنگ بلکل صحیح ہے یعنی اس میں فروٹ اور سبزیاں وغیرہ لیکن میرا جو ذاتی مشاہدہ ہوئے یہ ہے کہ میں کھاتا سب کچھ ہوں میٹھا بھی کھاتا ہوں لیکن ایک حد تک اور ایک خاص وقت میں اور یہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایک انسانی فطرت ہے جس چیز سے آپ کو منع کیا جائے وہ ہی کرنے کو جی کرتا ہے تو جب یہ آپ کو ممانت یہ لگ جائے گی کہ بھئی آپ کوک نہیں پی سکتے تو آپ جی کرے گا آپ کوک پینے کا یا آپ چائے میں شگر مت لیں تو آپ کو جی کرے گا شگر ڈالوں تو وہ اس لحاث سے جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ شروع اس طرح سے کریں مقدار کم کریں بلکل مت روکیں اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اس کو کم کریں تاکہ آپ کے عادت بن جائے جی بلکل کیونکہ اگر آپ دو چمچے چینی لیتے ہیں تو دو کی وجہ اگر ایک چمچہ لیں گے اب انہیں یہ ایک ہفزہ یا دو ایک مہینہ میں ایک چمچہ لوں گا اس کے بعد آدھا لینا شروع کروں گا اس کے بعد میں اس کو بلکل ہی ختم کر دوں گا تو وہ بہتر طریقہ ہے لیکن ایک رجیم آپ کو ستہہ کرنی پڑے گی ایک طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ میں ایک ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا اتنا کھانا ہے اس وقت کھانا ہے تو اسی طرح سے روٹی کا ہے عمومن ہماری غزہ میں جو ہے وہ سالن روٹی اور چاول وغیرہ شامل ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ کہ آپ کھانا بند بند کریں لیکن مقدار کم کر لیں اگر آپ دو روٹی کھاتے ہیں تو دو کی وجہ ایک کھائیں تو ہم ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی اس کے بعد دوبارہ گفتگو جائے رکھیں بڑی انٹریسٹنگ گفتگو جا رہی ہے ناظرین اس وقت وقت وہا ہے مختصر سے کے وقفے کا اور آپ کی کالز کا بھی انتظار ہے زیرو وون ٹو سیون فور ایچ زیرو زیرو فور ڈیبل وون ہمارا نمبر ہے بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات ہوگی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف